اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو اس لاز سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی اس بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز 3.2 کا کوئیسٹی نمبر نائم سالف کروں گے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس find the value of a b plus b c plus a c when a plus b plus c is equal to 10 and a square plus b square plus c square is equal to 20 اس سوال کو آپ نے اسی طریقے سے شروع کرنا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے سب سے پہلے آپ نے given کی heading لگانی ہے جو values آپ کو یہاں پہ دینے وہ آپ given کی heading میں لکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے required کی heading لگانی ہے required میں آپ کے پاس آ جائے گا find the value of a b plus b c plus a c ٹھیک ہے پھر آپ solution کی heading لگائیں گے اور دیئے گئے سوال میں آپ کو جو بھی یہاں پہ question کے اندر جو بھی آپ کو given اور required ہے اس کے according جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ formula use کرنا ہے تو formula آپ use کریں گے as we know that کر کے 3 term کے whole square کا a plus b plus c کا whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca ٹھیک ہے جو بھی آپ کو given اور required ہے اس کے according آپ نے یہاں پہ یہ formula use کر لیا اب آپ نے کیا چیز لکھنا ہے یہاں پہ formula کا reference دیتے یا آپ نے لکھنا ہے by substituting the given values in the above formula ٹھیک ہے جو بھی ان کی values سوال میں دیم ہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سوال میں سے given اور given میں سے وہ تمام values جو ہے وہ اٹھا کے اس formula میں آپ نے رکھنی ہے تو a plus b plus c کی جگہ آپ رکھ دیں گے 10 bracket بنا کے یہ square اسی طریقے سے آپ نے باہر لگانا ہے اس کے بعد a square plus b square plus c square کی جگہ آپ رکھ دیں گے 20 اس کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ required کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں a b plus b c plus a c کی value جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ formula میں ان تینوں کے ساتھ 2 ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں سے 2 کو common لے لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب دیکھیں 10 کا جب آپ square کریں گے تو 10 10s ہے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 100 آ جائے گا اور right hand side آپ کے پاس جو ہے وہ as it is آ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے وہ اس چیز کی value کو یہاں سے find کرنا ہے تو 20 جو ہے وہ اس کے ساتھ یہاں پہ plus ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یا 20 جو ہے وہ یہاں پہ اس کا additional part آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس 20 کو جو ہے وہ یہاں سے left hand side پہ بھیج دینا ہے وہاں جا کے یہ یہاں یہ right hand side پہ plus کا ہے وہاں جا کے minus کا 20 ہو جائے گا اور right hand side پہ آپ کے پاس بچ جائے گا 2 into a b plus b c plus c a c a یا a c ٹھیک ہے اس طریقے تھے آپ دیکھیں 100 میں سے جب آپ 20 کو minus کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 80 اب دیکھیں a b plus b c plus c a کی value آپ نے یہاں پہ find کرنی ہے 2 جو ہے وہ اس پورے bracket کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو left hand side پہ جا کے 80 سے divide ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس رہ جائے گا a b plus b c plus c a جس کی actual آپ نے یہاں پہ value find کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 2 1s are 2 2 4s are 8 and 0 یعنی کہ 2 40s are 80 تو آپ کے پاس جو value آئے گی a b plus b c plus c a کی وہ ہوگی 40 and this is your required answer ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس question number 10 ڈھیک ہے question number 10 ہے آپ کے پاس find the value of a cube plus b cube when a plus b is equal to 4 and a b is equal to 3 ٹھیک ہے سوال کو بہت غور سے دیکھئے گا اب جو آپ کو یہاں پہ value find کرنی ہے وہ ہے a q plus b cube کی ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے تھوڑا سا اس طرف آ کے دیکھ لیجئے گا جس طریقے سے دیکھیں two terms کا square میں نے آپ کو بتایا ہے a plus b کا whole square is equal to a square plus 2ab plus b square ٹھیک ہے اسی طریقے سے a plus b اور a minus b کا whole square کا formula جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس a plus b کا whole cube کا بھی formula ہے اور a minus b کا بھی آپ کے پاس formula ہے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ a plus b کا whole square کا بھی آپ کے پاس formula ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ cube کا بھی formula ہے تو وہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیوب کا فارمولہ ہے دو ٹرمز کا آپ کے پاس جو ہے وہ ہول کیوب کس کے برابر ہوگا اے کیوب پلس 3A سکوئر بی پلس 3A بی سکوئر پلس بی کیوب تھوڑا سا آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا سمپلی فائیڈ فارم میں جو ہے میں تھوڑا سا یہاں پہ اس کو لکھوں گی کس طریقے سے یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو ٹرمز جو آ رہی ہیں بیچ میں فرسٹ ہے آپ کے پاس A کیوب لاسٹ ہے آپ کے پاس B کیوب ٹھیک ہے بیچ میں جو آپ کے پاس دو ٹرمز آ رہی ہیں ان کو ہوت سے دیکھئے گا یہاں پر بھی آپ کے پاس 3A بی موجود ہے جبکہ یہاں پر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ 3A بی موجود ہے یہاں پر A کی اوپر سکوئر ہے یہاں پر آپ کے پاس B کی اوپر سکوئر ہے it means کہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کیا چیز کومن لے سکتے ہیں 3 ون ٹائم ا 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 ٹھیک ہے کیونکہ 3 اور B common چلا گیا اور ایک A یہاں سے common چلا گیا تو ایک A بچ جائے گا آپ کے پاس یہاں جائے گا پلس کا سائن اور یہاں سے بھی دیکھیں 3 بھی common چلا گیا A common چلا گیا ایک B آپ کے پاس common چلا گیا تو آپ کے پاس non common کتنے آ جائیں گے 1B and B کیوں ٹھیک ہے مزید میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیک ہے بک میں آپ کے پاس یہ simplified form دیوئے اس formula کی اور یہ mostly آپ کے پاس جب use ہوتی ہے جب آپ کو value of کے سوال دیئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کے پاس value of کے سوال آتے ہیں تو یہ simplified form جو ہے وہ use کی جاتی ہے two terms کے whole cube کے لئے ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو plus کا بتایا اسی طریقے سے آپ کے پاس minus کا بھی ہے جب آئے گا آپ کے پاس question minus کا تو میں آپ کو minus کا بھی اسی طریقے سے simplified form جو ہے وہ لکھ کے دکھاؤں گی formula ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس A plus B کا whole cube کا formula کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ یہ ہے آپ کے پاس لیکن اگر value of کے سوال ہوں گے تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ یہ والا formula یہاں پہ use کرنا ہوگا simplified formula ٹھیک ہے تو میں نے ضرور ہی سمجھا یہ چیز آپ کو explain کرنا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا آپ دیکھیں سوال آپ نے بالکل اسی طریقے سے شروع کرنا ہے کہ given کی heading آپ نے لگا دی اس کے بعد جو بھی چیز آپ کو یہاں پہ given ہے وہ آپ یہاں لکھ دیں گے A plus B is equal to 4 and A B is equal to 3 ٹھیک ہے required میں آپ کے پاس آ جائے گا AQ plus BQ جس کے آپ کو value find کرنی ہے سوال میں جو بھی آپ کے پاس given اور required ہوتا ہے اسی کے according ہی آپ نے formula کو use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس دو variables دیئے ہوئے تھے اور ان دونوں variable کا cube جیہو آپ نے یہاں پہ find کرنا تھا اسی لئے ہم نے two terms کا whole cube کا formula جیہو یہاں پہ use کیا ہے ٹھیک ہے solution میں as we know that کر کے آپ لکھیں گے یہ والا formula A plus B کا whole cube is equal to AQ plus BQ plus 3AB into A plus B ٹھیک ہے اب آپ کے پاس A plus B کی value 4 ہے AQ plus BQ آپ کو required ہے یہاں پہ تو وہ آپ as it is لکھ دیں گے plus 3AB کی value آپ کو دیویں یہاں پہ 3 تو وہ آپ اس طریقے سے bracket بنا کے لکھیں گے again یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ A plus B bracket میں دیا ہے تو یہاں آپ رکھ دیں گے 4 اب دیکھیں یہاں پہ 4 کو آپ 3 times multiply کریں گے 4 کے اوپر power 3 ہے تو آپ 4 کو 3 times multiply کریں گے 4 for the 16 and 16 for the 64 ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ اس کو multiply کریں گے 4 3s are 12 and 12 3s are 36 آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ AQ plus BQ کی value چاہیے تو یہاں پہ plus کا 36 جو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو left hand side پہ آگے یہ plus کا 36 minus کا 36 ہو جائے گا اور right hand side پہ آپ کے پاس بچ جائے گا AQ plus BQ جو ایکچولی یہاں پہ required ہے آپ کو 64 میں سے آپ 36 minus کر دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 28 and this is your required answer ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ اپنی ویڈیو کو end کرنا چاہوں گے اسی امید کے ساتھ کہ جو بھی میں نے آپ کو explain کی ہے بہت اچھے سا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو like and share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر آپ لوگ اس اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ